ناظرین لاہور شہر کی عبادی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پناہ گاؤں کی ضرورت بھی اس میں مانگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہم نے آپ کو پناہ گائیں دکھائیں جو پاکستان طریقہ انصاف کا ایک احسن اقدام ہے ایک بہتر کام ہے بہتر قدم ہے سو اور اس کے پلان نے بہت زیادہ تنقید بھی کی کہ بہت سے اقدام پورے نہیں کیے جو وعدے کر کر آئے تھے لیکن پناہ گاؤں ایک ایسا پروجیکٹ ہے پاکستان طریقہ انصاف کا ان کی حکومت کا چاہے ہو وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو جس پہ لوگ تعریف کر رہے ہیں اس کی ضرورت تھی لوگ سردی میں ہو گرمی میں ہو بارش میں ہو توفان میں ہو آندی میں ہو باہت سڑکوں پر سونے پر مجبور تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا عام مستعی ہے کہ لاہور شہر کی عبادیوں کے اندر بسنے والی جو بستیاں ہیں جن کو چگی واس کہا جاتا ہے وہ بستیاں ہیں جہاں پہ لوگ خانہ بلوش آکے ٹھہرتے ہیں یہاں پہ کیونکہ ان کے ساتھ پہ بھی چھت نہیں ہوتی حکومت نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے کوئی اقدام کریں میں چاہوں گا یہاں کے لوگوں سے بات کروں ان سے پوچھوں کہ یہ یہاں پہ کب سے رہ رہے ہیں اور ان کے بھی ان کی کو بھی کوئی بات سننے کے لیے آیا ہے یا نہیں آیا چاہیے کب سے رہ رہی ہوں یہاں بچپن سے یہی رہ رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں Aujourdہ 2020 میں جب سے سکر کے رہنے والے ہیں ادھر کئی بکر منڈی میں نہیں ویسے لاہور کے رہنے والے ہیں لاہور کے ریشی لاہور کے ہیں جمپا لاہور کے ہی ہیں پیدا بھی لاہور میں ہوئے تو آپ یہ جگیوں میں کیوں رہتے ہیں سر جگیوں میں ہمارے پاس اتنی عامدن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا کوئی گھر ڈال لیں جگیوں میں اس لیے رہتے ہیں کہ تو لو اپنا گھر تو چھپ تھوڑا سا اپنا پردات ہونا چاہیے اچھا لیکن سرکار نے پناہ گائے بنائی ہے ہمیں آج تک کسی نے پناہ گاہ دکھائی نہیں مطایا نہیں ہے کوئی بھی نہیں کسی نے نہیں بتایا آج تک تو آپ آج تک کبھی کسی پناہ کبھی کوئی سرکاری نمائندہ یہاں پر آیا ہے کبھی کوئی نہیں آیا اٹھانے کے لیے تو آجاتے ہیں اٹھانے کے لیے تو اکھیڑنے کے لیے تو سارے آتے ہیں بنانے کے لیے کوئی نہیں آتا تو کبھی سرکار نے کوئی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی کوئی بھی نہیں آپ نے کبھی سرکار سے رابطہ نہیں کیا سرکار کے ساتھ جب بھی ہم رابطہ کرتے ہیں جلوس بھی لے کے جاتے ہیں تو کبھی ایسا کوئی نمہندہ نہیں آیا کہ جا کے ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا تاون کیا جائے کوئی بھی وزیراعظم جا وزیراعظم آل آتا ہے سب اپنے اپنے خیالوں میں ڈوبے رہتے ہیں تو آپ لوگ اشناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں الحمدللہ جن کے ہیں میرا بھی ابھی ہے اشناختی کارڈ میرے پاس ہے میں دکھا سکتا ہوں آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں ہمارے گھر میں کم سے کم بارہ تیرہ لوگ ہیں بارہ تیرہ لوگ ہیں وہ تو پناہ گاہ میں جا کے نہیں رہ سکتے ہاں یہ بالکل چھیکے میں چاہتا ہوں اور لوگوں سے یہاں پر دیکھ سکو آپ کو دکھاؤں کہ دام اللہ علیکم اللہ علیکم جمعہ 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 کتو در رہ رہے ہیں تھے بیس سال کتو در رہنا ہے لار دے لار دی رہنا لیو جمپا لار دی ہے تو چگیاں جے کیوں رہنے ہو بس مجبوری ہے کی مجبوری ہے کومت نے سوچنا ہے ساڑا کومت تو اسی آپ نے سوچنا ہے آپ بھی سوچیں کی کم کی کرتے ہیں کپڑے تھا ٹاکیاں نا ٹاکیاں نا ٹاکیاں ویشتے ہیں لینا کتوں ہیں لندے ہو لندے جاں تو کتنے پیسے کمال لیتا ہے بس کمال لیتا ہے یار بارہ سو ہم بچے چھوٹے چھوٹے تو بچوں کو ٹھنڈ میں رکھتا ہے یہاں بس مجبوری ہے جیسے بنے حکومت نہ ہونے سوچے گی نہ حکومت کی سوچے گی دھڑا میں چاہوں گا آزرا کو تھوڑی سی جگیاں دکھا دوں یہ بھی جگیاں جہاں پہ چار پائیاں لوگوں نے رکھی ہوئے ہیں یہاں پہ کئی کھاندان بستے ہیں اس کے بارے میں بھی حکومت کو سوچنا چاہیے کیا نام ہے ندیم اللہ طیب کا کچھرا اٹھا دیا کچھرا اٹھاتے ہو یہاں کب سے رہ رہ رہے ہو کافی قریب سر رہ رہا ہو کب سے بچے من سے کہاں کہاں کے رہنے والے ہو یہاں پہ رہنے والے پیچھے کھاں سے رہنے والے ہو پیچھے تاں گھر لوگوں کو پتا ہے تو یہں پیدا ہوئے تھے ہاں کتنے پیسے کمال دیتی ہو دو چار سا کمال دیتاں دن کا تو اپنے گھر کیوں نہیں بنادے تم لوگ پیسے ہی اتنے ہوں گا تو گناہیں بنائیں گناہ گھر کا خرچہ پورا کرنیاں گھر بنائیں تو کتنے لوگ رہتے ہیں تمہارے گھر میں اتنے کام سے کام داس بارہ نیتے ہیں داس بارہ لوگ رہتے ہیں تو کبھی سرکار نہیں آئی یہاں پہ کبھی نہیں کبھی نہیں آئی چلیں آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کچھرا اٹھانے کے ساتھ سلام علیکم اممہ جی درہا ایک منٹ ٹھے گی آپ کی کام کر دی ہو بیٹا کچھرا بٹھانے اور کی کام کرنے کچھرا چکتے ہو کیڑے علاقے سے کچھرا جاگے بکرمانڈی کسی کتھو دی رہنالے ہو اسی لہر دی رہنالے ہو لہر دی رہنالے ہو پچھوں کچھوں دے ہو پچھوں دے سے کتھو دینے سے لہر دے ہو نہیں تو اسی اپنے کار کیوں نہیں بنادے ساڑھا کار ہوئے تو ساڑھے کسی بنائیں گے ساڑھا کٹھوں سے مددی ساڑھا کٹھوں سے مددی ساڑھا کٹھوں سے مدد کھائے تو ساڑھا کٹھوں سے مددی ساڑھا جندگیاس نے مددی کتین کی � multہ مئندی پوریھیں ساڑھا کٹھیں پناہ گام بنائیں گے .. لوگ تینٹ لائیں اتھے ہوکہ اور پر روٹی تک کو تینٹ ٹھائیں سامنے بھی بڑھائیے سیشن اس سے نہیں جا سکتے اس سے نہیں جا سکتے اس سے نہیں جا سکتے اور جوانا بچیں گے لے در بارانکے سوئنے سرکار دا کوئی بندہ نہیں اتھیایا کدیب کدیب نہیں کوئی سرکار دا بندہ تو نا ساڑ کو پچھے کسی آکے نہیں ٹانوا سے ٹان دے نہیں ٹان آجان دے جدو دل کرے ٹان آجان دے چکوالا چکیاں پاتھلا با موسیقی گرمی ہے چاہتا ہوں یہ آپ کو جگیاں درہا اور اسی دکھاؤں یہ جگیاں کے منظر ہیں یہاں پہ بھی لوگ بستے ہیں سرکار کو انکا بھی خیال رکھنا چاہیے کی کر دے ہو ہاں؟ کی کرن کر دے ہو آج کرانے کریں گا انکی تو کی کریں گے؟ یہ دباس سرکانے مانگ دے بھی ہو نہیں ہے وہ پدر مانگ دے ہیں ان میں تاپ نہیں پتا یہ منظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جگیاں بنائی گئی ہیں یہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں کوڑا یہاں پہ اٹھاتے ہیں کوڑے کا کام کرتے ہیں ہم نے ہم کوئی پناہ گئے دکھائی ہیں جو ایک اچھا قدم ہے ہم بار بار اس کی تعریف ہی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وزیراعظم پاکستان نے یہ فیستہ کیا کہ وہ لوگ جن کے سر پہ چھت نہیں ہیں ان کو چھت دینے کے لیے ایسی جگہ بنائی جائے جہاں پہ لوگ مسافر آتے ہیں لاہور شہر میں اپنی آنکھوں میں وہ اپنے مستقبل کے خواب لے کر پہنچتے ہیں لاہور شہر میں تاکہ وہ اپنے اہل خانہ کو اپنے گھر والوں کو پال سکیں ان کا خرچہ اٹھا سکیں اپنی زندگیاں بسر کر سکیں اپنی خوشیاں غمیاں کٹھیں ملکے گزار سکیں وہ تمام لوگ لاہور شہر میں آتے ہیں کیونکہ لاہور کہا جاتا کہ لاہور کا دل بہت بڑا ہے لاہور تمام لوگ کو اپنے دل کے در سمیٹ لیتا ہے لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ تو ضرور کیا کہ وہ تمام لوگ جو مختلف شہروں سے لاہور شہر میں کام کرنے آتے ہیں ان کو رات کو سونے کے لیے چھت نہیں ملتے کیونکہ وہ تصویر جو پاکستان طریقہ انصاف کے شیئر میں وزیر دل پاکستان نے تو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کی تھی اس میں ایک مرد تھا اور اس کے ساتھ دو چھوٹے بچے بھی رہے ہیں ہم نے آپ کو پناہ گائیں دکھائیں ہیں اس میں مردوں کے علاوہ نہ تو چھوٹے بچوں کی سونے کے گنجائش ہے نہ ہی خواتین کے سونے کے گنجائش ہے جس طرح ہم نے یہاں پر آپ کو اما سے بات کروائی ایک بڑی ماہی جو یہاں پر کڑا اٹھاتی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی جوان بچیوں کو لے کر کس طرح ان طرح گاؤں میں چلی جو جہاں پر مرد لوگ سوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کیا کہہ رہی ہے جہاں پر وہ یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ وہ پناہ گائیں بنائیں گے لوگوں کو وہاں پر کھانا دیں گے وہاں ہی ایسے جو جگی واز جو بہت بڑی تعداد میں لاہور شہر کی کئی بستیوں کے اندر موجود ہیں کئی بستیوں کے اندر جو نے اپنی جگیاں قائم کی گئیں کیونکہ سرکار کو یہ پتہ ہے کہ یہ کہاں پر بیٹھے ہیں کیونکہ سرکار یہاں پر پہنچتی آپریشن کیے جاتے ہیں ان کی جگیاں گرا دی جاتی ہیں اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ سڑکوں پر سویں اب کیونکہ اس حکومت یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ اس نے سڑکوں پر کسی کو سونے نہیں دینا تو ان لوگوں کے لیے بھی حکومت کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اقدام کرے کوئی ایسے مراکز بنائے جہاں پر یہ لوگ وہاں پر جا کے رہے تاکہ جہاں پر کرمینلز بھی نکلتے ہیں یہاں پر لوگ بھیگ مانگنے والے بھی نکلتے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ماضی میں لیکن اچھے لوگ بھی نکلتے ہیں وہ چکوال کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جہاں ایک معصوم بچی نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا وہ بھی بچی ایک چگی میں رہتی تھی تو اگر اب ان کو پروائیڈ کیے جائیں گی اچھی فسیلیٹیز تو یقینی طور پر ان کا بھی مستقل بہتر ہو سکتا ہے اور یہی ہم دکھانے کے اور یہی اپیل کریں گے حکومت سے کہ یہاں پر جو لوگ بس رہے ہیں یہ بھی اتنی پاکستانی یہ بھی اتنی لاہور کے شہری ہیں کوئی کسی کا باپ کسی اور علاقے سے یہاں پر لاہور شہر میں شفٹ ہوا کسی کا دادا یہاں پر شفٹ ہوا کوئی اس سے بھی پہلے کی نسلوں سے اس شہر میں عباد ہو رہے ہیں یہاں پر آکے رہے ہیں اپنا روزگار تلاش کر رہے ہیں لیکن سوال یہ یہاں پر اٹھتا ہے کیا ان کے لیے ایک حکومت نے کبھی کچھ نہیں سوچا کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ حکومتوں نے یہ وعدے کیے تھے کہ پناہ گاہیں بنائی جائیں گی لیکن ابھی تک کسی حکومت نے ایسی پناہ گاہ نہیں بنائی طریقہ انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کو شڑکوں سے اٹھا کے ان کے ہومز بنائے جائیں گے شلٹر ہومز بنائے جائیں گے لیکن سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ لاہور کے عبادی کی بات کیلئے تو ان لوگوں کو بھی پناہ گاہیں چاہیے ان لوگوں کو بھی شلٹر ہومز چاہیے ان کے بارے بھی پاکستان طریقہ انصاف اور ان کی حکومت کو سوچنا چاہیے ہم نے کوشش کی پروگرام میں آپ کو پاکستان طریقہ انصاف نے جو فلاہی ریاست کا نعرہ لگایا وعدہ کیا اس کی طرف جو پہلا انہوں نے ایک قدم اٹھایا وہ آپ کو دکھائے لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارا فرض یہ ہے کہ حکومت کو اس چیز کی نشاندہی بھی کیجائے اس کے پروگرام میں نامازہ سے سلطان شاہ کو یاد دیجئے گا اللہ نکم پہ